ہم صرف لیمز نہیں بناتے ہمارا پورا کمپلیٹ کمپریہنسیو ریابیلیٹیشن پہ کام ہے انکلوسیف سکول ہے جس میں کہ ہم دائی سو بچوں کو پڑھاتے ہیں جس میں ڈیسیبل بچے بھی ہیں ریگولر بچے سری چیلڈرن آل سورٹس آف چیلڈرن ہم جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم ویڈیوز بناتے ہیں ہم تصویریں بناتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے بس آپ جب اپنا پیسہ دیتے ہیں تو میری ڈونرز کو یہ سجیشن ہے کہ آپ کھالی پیسہ دے کے بھول نہ جائے ہماری ارگنائزیشن ایک تو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرتی ہے اور سیکنڈ ٹھنگ ہم ان کو موڈلر ٹیکنالوجی پروائیڈ کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لیتر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا گروپ ناظرین میں اس وقت نیو ہسپٹل میں مجود ہوں میرے رائٹ سائیڈ پہ ڈاکٹر اکسر صاحبہ مجود ہیں ہیلپنگ ہارٹ کیرنگ سولز کو لک آفٹر کرتی ہیں یہاں لہور میں اور میرے لیف سائیڈ پہ جو مدر آف سولز آپ انہیں کہہ لیں یا نیو ڈاکٹر روتفہ فرام پشاور ہمارے ساتھ مجود ہیں جو کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہے وہ مردوں خواتین ہو اگر ان کو بون کا فریکچر ہو یا ان کی بونز یا بعض وہ ہاتھ کچھ بھی کٹ جائے تو وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں آئیے بات کرتے ہیں اور آپ کو ایک لیٹس انفارمیشن اور ٹکنالوجی سے اگہہ کرتے ہیں کہ انسانی دنگی کو کس طرح آسان بنا جا رہا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام میم پہلے سے آپ کا بہت شکریہ آپ سپیشل پشاور سے یہاں آئیں ویزٹ کرنے کے لیے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اور آنر کی بات ہے کہ میو ہاسپیٹل جیسا جو کہ بہت ہی بڑا ہاسپیٹل ہے اور بہت زیادہ اچھا کام یہاں ہو رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہم اپنا یہ ریابلیٹیشن کا اور آرٹیفیشل لیمز کا پروجیکٹ یہاں انٹریڈیوز کریں تو میں سمجھوں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ یہاں کے ڈاکٹروں نے اور یہاں کی منجمنٹ میں ہماری ارگنازیشن کو ٹرسٹ کیا ملکل جی ڈاکٹر اکسا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے ڈیوٹی ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا ظاہری بات ہے ڈاکٹر کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرنا اور پیشنٹ ان کے لیے انتہائی مقدس ہوتے ہیں پھر ہم جیسے لوگ بھی آ کے ڈیسٹرپ کرتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کچھ نیگٹیو ریپورٹنگ کرتے ہیں کچھ بڑا مورل سپورٹ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے جی بالکل نو پرابلم ایٹ آل فرسٹ اف آل تو جو بھی آپ ڈیوٹی پر فارم کر رہے ہیں ڈیفینٹلی پبلک سروس کے لیے کر رہے ہیں یومینٹیرین کاؤز ہے آپ کا بھی اور اگر ہم اس کو پرموٹ کریں گے لوگوں کی آویرنس کے لیے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے ایک پوزیٹیف سائن ہے تو ہمیں ڈیفینٹلی اگر پیشنٹس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پبلک آویرنس جنریٹ ہو اور جتنی ہیلپ ہم لوگوں کی کر سکیں وہ کریں بلکل جی اچھا میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو انجیو ہے فانڈیشن ہے یہ کب سے کام کر رہی ہے اور پشاور اور لاہور کے علاوہ کون کون سے شہروں میں فیسلیٹیشن دے رہے ہیں شروع کیا یہ بھی 2015 کے اور 2016 کے شروع میں اور اسوسییشن فور ریابیلیٹیشن اف دا فیزیکلی ڈیسیبلڈ ایک ارگنیزیشن ہے جو کہ پاکستان میں ریجسٹر ہے تو ہیلپنگ ہارٹس کے رنگ سالز اور اے ار پی ڈی مل کے پاکستان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر میہ ہاسپلڈ میں بھی ہمارا پروجیکٹ ہے تو ہم صرف لیمز نہیں بناتے ہمارا پورا کمپلیٹ کمپریہنسیو ریابیلیٹیشن پر کام ہے جس میں ہم فیزیو تھرپی کرتے ہیں آرٹیفیشل لیمز بناتے ہیں پی ڈی 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 کو وکیشنل سکلز سکھاتے ہیں پھر پشاور میں ہمارا ایک بڑا انکلوسیف سکول ہے جس میں کہ ہم دائی سو بچوں کو پڑھاتے ہیں جس میں ڈیسیبل بچے بھی ہیں ریگولر بچے سری چیلڈرن آل سورٹس آف چیلڈرن اور اس کے علاوہ ہم ان کو دور دراد علاقوں میں پورے پاکستان میں کیمپس کرتے ہیں ڈیسیبلیٹی کے تاکہ ان علاقوں میں جا کے جہاں پر یہ اویرنس نہیں ہے یا لوگوں کو نہیں معلوم کہ کون سی سرویسز آویلیبل ہیں اور کس طرح سے پرسن بڈیسیبلیٹیز کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر ہم کرتے ہیں وہ ہم پورے پاکستان میں کرتے ہیں ابھی اس علاوہ ددگان کے لئے کافی کام ہم نے کیا پورے پاکستان میں کیا ساوت پنجاب تک سن تک ہم لوگ گئے کے پی میں اور بہت ڈونیشن مجھے ملیں الحمدللہ اللہ تعالی ان سب کا بھلا کرے میرے سارے ڈونرز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں اس موقع پہ کیونکہ انہی کی وساطت سے یہ سارے ہمارے پروجیکٹ جہ رہے ہیں مین پروجیکٹ ہمارے ریبلیٹیشن پہ اور پھر اس کے علاوہ جو بھی سوشل ورک کا کام ہوتا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں اچھا مہم ایک تھوڑا تلک قویسن ہے مہم ایک تلک قویسن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے ہاں چھوٹی موڑی انجیوز ہیں یا صلاح بات ہے لوگ ڈونیشن تو بہت کلیکٹ کرتے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کرتے ہیں آپ کیا گانا چاہ رہا ہوں تو ایسے لوگوں سے جو فراڈلینٹ ہیں ان سے بچنے کیلئے ناظرین کو یا جو ڈونرز ہیں ان کو کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی چاہیے دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آج کل کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو ہمارا تو یہ کرائٹیری ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرتے ہیں ہماری ریجسٹرڈ اورگنازیشنز ہیں ان کے آرڈٹس ہوتے ہیں ان کی پوری ہماری فائنینشل ریپورٹس بنتی ہیں انٹرنل آرڈٹس ایکسٹرنل آرڈٹس ہوتے ہیں جیسے امریکا میں بھی ہلپنگ ہالس ریجسٹرڈ تو ہماری سی پی اے ہے وہ پورا ہمارا آرڈٹ کرتی ہے ٹیکسز وغیرہ دیتی ہے تو کوئی بھی وہ ریپورٹ ہمارے ڈونر ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہم لوگوں نے دیئے تو کہاں لگائے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے حوالہ دیا سوشل میڈیا کا تو ہر چیز کے ریکرڈ رکھا جا سکتے ہیں ہم جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم ویڈیوز بناتے ہیں ہم تصویریں بناتے ہیں تو اب پیشنٹ جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے یہ ہوا مجھے یہ ملا مجھے وہ ملا تو آپ پھر تو کوئی ڈینائر کرنے کا نہیں آج کل لیکن کتنی ویڈیوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ فیک بھی ہوں گی لیکن ہر چیز آپ فیک نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ جیسے یہ کیمکانہ کا پروجیکٹ ڈاکٹرز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں میں ہوں ہاسپٹل میں تو میں ریکوشٹ کرتی ہوں اپنے ڈونر سے اور میں ان کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ پاکستان آئیں کیونکہ میرے زیادہ ڈونر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پلیز اور کو ہی نہیں تو اگر لاہور کے لوگ یہاں پر آکے کیمکانہ ہاسپٹل میں آکے اکسا سے ملیں پروجیکٹ دیکھیں ڈاکٹر غفار سے ملیں جو یہاں کے اچھوڈیت ہے تو کبھل صاحب ان کو ان کی زبانی پتہ لگے گا ابھی ہم سی او سے ملکے آئے ہیں اس آرپرل کے ویری نائز جنٹلمن ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ان سے ملکے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم آپ اپریشیئیڈ کرتے ہیں آپ مزید ڈونیشن بھی لے کے آئے یہاں پہ بہت کام کی ضرورت ہے تو ابھی میں جا کے اس پہ بھی کام کروں گی تو ٹرانسپیرنسی اور ان سے بچنے کے لیے بس آپ جب اپنا پیسہ دیتے ہیں تو میری ڈونرز کو یہ سجیشن ہے کہ آپ خالی پیسہ دے کے بھول نہ جائے آپ فالو کریں فالو کریں کہ فالو اپ کریں کہ وہ پیسہ کہاں گیا کہاں لگا تو یہ آپ کا حق ہے یہ کسی بھی ڈونر کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ میرا پیسہ جو تھا وہ آپ لوگوں نے کہاں لگایا آخری کوئسن جو پیشنٹ ہیں وہ یہاں اگر آئیں تو کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کے توسط سے یہاں پہ میڈم جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں آپ کیا کیا فیسیلیٹیشن دے رہی ہیں جی بسیکلی یہ ہے کہ میو ہاسپیٹل میں تھوڑا کنونشنلی ڈیزائنڈ آرٹیفیشل لیمز جو ہیں وہ پروائیٹ کیے جاتے تھے ہماری اورگنائزیشن ایک تو ڈیزرونگ پیشنٹ سے ان کو کنسیڈر کرتی ہے اور سیکنڈ ٹھنگ ہم ان کو موڈلر ٹیکنالوجی پروائیٹ کرتے ہیں پیشنٹ اس سے ایزیلی ریہیبلیٹیٹ ہو جائے نہ صرف وہ اپنے ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز پر فارم کر سکے بلکہ وہ اکوپیشنلی ریہیبلیٹیٹ ہو وہ اپنا برڈن بیئر کر سکے اپنی فیملی کے لیے ویجرن کر سکے اور اپنی نورمل روٹین میں واپس جا سکے سیکنڈ ٹھنگ یہ جو کرائیٹیریا آپ پوچھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر زکاة فارمز ہوتے ہیں ہم پیشنٹ سے وہ سائن کرواتے ہیں پیشنٹ کا کمپلیٹ ڈیٹا لیتے ہیں ان کے سین آئی سی کے ساتھ اور اگر وہ زکاة ڈیزرونگ ہے پیشنٹ تو پھر ہم اس کو آرٹیفیشل لیم پروائیٹ کرتے ہیں فریو آف کانسٹ اس کے لیے کچھ ہم ویڈیوز اور پکچرز شیوٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروجیکٹ کی ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرسے کہ ہم ڈونرز کو وہ چیزیں دکھا سکیں اس کے لیے ہم پروپر کانسٹ لیتے ہیں پیشنٹ کا اگر وہ ویلنگ ہے تو پھر ہم یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ کانٹینیو کرتے ہیں سب سے پہلے جب پیشنٹ یہاں پر آتا ہے تو اس کے کاسٹنگ ہوتی ہے اس کی فارم ڈاکومنٹیشن کے بعد اس کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پیشنٹ کا پٹیکولرلی وہ جاتا ہے پیشاور میں وہاں پر پروپر اسمبلیج ہوتی ہے اسمبلیج کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے ایک پروپر جو ہے وہ اس کو موڈولر کیٹ پروائیٹ کی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے گیٹ ٹریننگ کی جاتی ہے اور اس کو اکپیشنلی ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا جو بھی کام ہے اپنا بزنس ہے سے پہلے کہہ رہا تھا ناظرین اپنے دونوں ڈاکٹر صاحبان کا انٹرویو دیکھا اگر آپ کے کوشنن ہیں یا آپ دوبارہ سے کچھ فالو اپ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بکس میں لازمی منشن کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ